بھارت کے سمی فائنل بیچ میں ہوئی ہے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ وڈ کپ کے مقابلے کے بعد وہ تو ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کہ روحیت شرمہ باور آزم اور جوس بٹلر میں سے کون اچھا کپتان ہے اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو چلیئے اب آپ کا جدہ سمینا لیتو ہے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو جیسے کہ آپ سبی تو جانتے ہیں کہ بھارت اور انگلینڈ دوچیر پ سامنے ہوتی ہیں تو وڈ کپ کے مقابلوں کے سبی مائنے پلٹ جاتے ہیں اور دوستو آخر کار 29 مقابلہ بڑھنے کے لیے جب بھارت انگلینڈ کی ٹیم آمنے سامنے تھی تو یہاں پر بھارت کے کپتان روحیت شرمہ کے 87 کیل راہل کے 49 اور سورہ کمار یادو کے 49 رن کی بادولت بھارت نے 229 رن بنا کر 230 رن کا لکشہ انگلینڈ کے آگے رکھا ایک سمیہ پر تو لگ رہا تھا کہ یہ سکور کافی کم ہے اور انگلینڈ کی ٹیم آسانی سی سکور تک پہنچ جائے گی لیکن دوستو یہاں پر انگلینڈ کے ٹیم ایسی کولیپس ہوگی کسی کو پتا نہیں تھا 139 رن پر ہی پوری بلے باجی انگلینڈ کی دھیر ہوتی ہوئی نجر ہے یہاں پر بھارتیا ٹیم نے سو رن سے اس مقابلے کو شاندار انداز میں اپنے نام کر لیا حالانکہ آپ کو ہم بتا دیں کہ انگلینڈ کی طرف سے کوئی بھی بلے باج ایسا ہوا ہی نہیں جس نے کی تیس سے زیادہ رن میں بنایا اور اس میچ میں انگلینڈ کی ٹیم کا ایسا خر آپ پردرشن آج سے پہلے دیکھنے کے لیے نہیں ملا اور دوستو یہاں پر بھارتیا ٹیم کی سارانہ جتنی کی جائے اتنی ہی کم ہے کیونکہ یہاں پر جسپریت بومرہ نے جہاں چھے دشنلب ایک آور فیکتے ہوئے 32 رن دے کر تین وکٹ حاصل کیے تو وہیں محمد شمی نے سات آور فیکتے ہوئے 22 رن دے کر چار بڑے وکٹ لیے اور کلدی پیادو کو بھی دو وکٹ ملے اور جڑے جا کو بھی ایک سفلتا ہاتھ لگی جس کے چلتے ہی ہم مقاب بلا جیتنے کے ساتھ بھارتیا ٹیم اب سیمی فائنل میں بھی پہنچ چکی ہے اور سیمی فائنل میں پہنچتے کے ساتھ بھارتیا ٹیم دوسری سیمی فائنلسٹ ٹیم کا انتجار تو کر رہی ہے لیکن دوستو آپ تو جانتے ہیں کہ بھارت سیمی فائنل میں پہنچ جائے اور باوال نہ ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا دنیا بھر کے دگج سامنے نکل کر آئے جنہوں نے بھارتیا ٹیم کی آلوچنا کرے ڈالی اور اس دوران بھارت کی ہوتے ہوئے بھی پاکست پاکستان میں رہ رہی سانیا مرجا سوی وقتر نے آگ ببولہ کر دینے والی بات کہی اس دوران سانیا مرجا کہتی ہے کہ بھارت کے ٹیم ہمیشہ بے ایمانی کر کے ہی ورڈ کپ کے ہر ایک مقابلے کو جیتی ہے حالانکہ کبھی ایسا ورڈ کپ کے اتحاس میں ہوا ہے کہ کوئی سی ٹیم نے چھے میچ کھیلے اور وہ چھے کے چھے میچ جیت گئے ہوں ایسا تو کبھی ہوئی نہیں سکتا بھارت کی ٹیم پر پیسہ ہی اتنا ہے کہ وہ کتنا بھی روپہ لگا بھارتیں آسانی سے میچ جیت سکتے ہیں اب دو سو انتیس رن ہی مان لو اگر دو سو تیس رن سامنے والی ٹیم کو بنانے ہے تو کیا یہ مجاک چل رہا ہے کہ کوئی ٹیم ایک سو انتیس رن پر ہی آل آؤٹ ہو جائے یہاں پر انگلینڈ کے کھلاڑی شروعات میں اچھا پردرشن کر رہے تھے لیکن نہ جانے اس پانچوے اور کے بعد ایسا کیا ہوا کیا ان کو سنکیت ملا کہ پوری ٹیم کولیپس ہوتی ہوئی نہ جا رہا ہے کوئی بھی بلے بات یہاں رن بنانے نہیں بلکہ آؤٹ ہونے کے لیے میدان پر اتر رہا تھا اور یہ تو بس بھارت کی ٹیم کے آگے ہو سکتا کیونکہ ان کے پاس اتنے اچھے گیندواز یہ نہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا بھر بھر کے پیسہ پڑا ہوا ہے کہ وہ کبھی بھی ہلاڑیوں کو خریدے سکتے ہیں اور آسانی سے میچ اپنے نام کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر پھر سانیا مرجا کا ساتھ دیتے ہوئے شوہ وقتر بھی کہتے ہیں کہ آئی سی سی کو اس بات پر ایکشن لینا چاہیے کہ آ ہماری پاکستان کی ٹیم کو تو انہوں نے بھار نکلوا دیا لیکن اب بھارت کی ٹیم کو بھی ہم سیمی فائنل تک جانے نہیں دیں گے تو دوستو یہ بیان سننے کے بعد سانیا مرجا اور سوہ وقتر کا محمد شمی کافی زیادہ گسے میں نجر آئے جہاں اس دوران محمد شمی نے یہ تک کہہ ڑالا کی اگر آئی سی سی سے کوئی چانچ کروانی ہے تو کروائے پاکستان لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری بھارت کی ٹیم جب بھی میچ کھلنے کے لئے اترتی ہے تو پ محنت کر کے یہاں پسینہ بھا کر ہم جیتنا جانتے ہیں ہم بھارتیوں نے خوب محنت کی ہے اس ورڈ کپ کو اپنے نام کرنے کے لئے اور ہم لگاتار مقابل اپنی امانداری سے جیت رہے ہیں نہ کی پاکستان یا پھر پھرجی وارڈے سے پیسہ لے کر یہ میچ جیت رہے ہیں ابھی پاکستان کی ٹیم اگر سیمی فائنل میں آ جائے تب دیکھ لینا کی کتنا پیسہ لے کر تمہاری ٹیم ہم سے ہارتی یا پھر جیتی ہے تمہاری ٹیم کو ایسا ہاراؤ ہوں گا اس بار کہ ان کے دس کے دس وکٹ اکیلہ لوں گا اور ان کو دس رن بنانے کے لئے بھی مجبور کر دوں گا تو دوستو یہاں پر محمد شمی کا یہ بیان سن کر لاکھوں کروڑوں ہندوستانیوں نے ان کو سلام ڈھوکا ہے باقی اب آپ سبھی کیا مانتے ہیں کہ شمی نے جو کہا ہے وہ بلکل صحیح ہے پھر غلط اپنی قیمتی رائے ہمیں لیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا